یہاں پر گورنمنٹ تیچرز ایسوسییشن آئینی کے دوست میرے بیٹھے ہوئے ہیں آج سے ایک مہینے دومر صاحب آپ فینانس منسٹر بھی رہے ہیں آپ پلاننگ انڈیولپمنٹ میں رہے ہیں کوئی اٹھتر کروڑ یا پچھتر ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں ختم کرلوں اب آپ ایک منٹ ایک منٹ میں ختم کر رہا ہوں اٹھتر کروڑ روپے کس چیز کے لیے جنابے والا یہ جو امارے معزز اسحادزہ ہیں یہ جب برتی ہوئے تھے جے وی ٹی جو گریڈ نائن میں پاکستان کے تمام صوبوں میں پنجاب میں خیبر پختنخواہ میں اور سندھ میں جے وی ٹی کے گریڈ چودہ ہیں تو یہ کوئی ادھر یہ کوئی چاند ہے کوئی مارس ہے یہ کوئی سوالیا ہے توپیا ہے یہ کون سا ملک ہے کہ یہاں پر آپ نے الگ کانون بنایا ہے یہاں کا استاد کو جاڑو والے گریڈ دے دی آپ نے چپراسی والے گریڈ پر آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ میرے بچوں کو انجینئر بنائیں سائنٹسٹ بنائیں قابل استاد بنائیں کہاں سے بنیں گے گریڈ چودہ کا جی ای تی ہے پورے پاکستان میں گریڈ سولہ ہے اگر میں غلط ہوا جناب والا میرا استیفہ آپ یہاں پہ لکھ لیں آپ ان سے نوٹسکیشن منگوائے رولنگ دے دیں نالی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اٹھارہ جولائی سے میرے بھائی نصیب اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس بات کا علم ہے اٹھارہ جولائی سے پریس کلب کے گندی نالی کے سامنے پہلے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے علامتی بھوکر تال کی تین اگست سے تادہ میں مرک بھوکر تال کیا یہ گرنڈو برستان کے ماتے پہ داغ نہیں ہے کہ ایک استاد اگر بھوکر تال میں دم توڑ دے گا مجھے پتہ آپ کریں گے جو آپ نے ایک دن یہ ایتتر کروڑ روپے والی سمری جو سال کا اس کا کاست آتا ہے اسادزا کے حوالے سے کریں گے لیکن آپ مرمر کے کریں گے اس کو بدصورت کر کے کریں گے ایسے نہیں کرتی حکومتیں اور ایسے صوبیں پہلے دن ہی تجاج تھا پہلے دن آپ کو ان کو کہتا ہے آ جاؤ بھائی اگر باقی صوبوں میں ہے پولیس کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا میں نے یہاں پر بات کی تھی آسے ایک سال قبل کہ بھائیوں بچارے ادھر گرمی میں رمضان میں سردیوں میں سہریوں میں جمعہ کی نماز میں پڑھ رہا ہوں خدا وائد شاید ہے مجھے ترس آتا تھا میں نے کہا یہ میرے گناہ میں میری حفاظت کر رہا ہے جمعہ کا نماز نہیں پڑھ رہا ہے مجھے اپنے ثواب کے لیے جنت میں جانے کا اتنا شوق ہے اس کو بچانے کو پتہ نہیں اس کیا کہے گا کل کیونکہ میں کسی ایم پی ایم این اے کسی بڑے وی آئی پی یا بلوشستان میں امن وعوان کی صورت حراب تھی مجھے چوگیداری کے لیے کڑھا کیا تھا پتہ نہیں فرشتے خدا کرے اس کے لیے اس کو ماف کر دیں وہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے امام بارگاہوں پہ ان کی ڈیوٹی مسجدوں پہ ان کی ڈیوٹی اسکولوں پہ ان کی ڈیوٹی ٹریفک کے لیے ان کی ڈیوٹی میری اور آپ کی حفاظت کے لیے یہاں باہر پولیس والے کریں ان کی ڈیوٹی لیکن جب تنخاہ کی بات آتے ہیں کہتے ہیں کہ جی پنجاب کی پولیس کی جو ہے تنخاہ اتنی ہے وہ کہتے ہیں بھئی ہمارا پاکستان کے شہری ہیں اس آئین میں شہریوں کیا کیوں کی اقصہ ہیں مختصر کریں سنا بلوستان آخری بات یہ ہوا آپ کا لحظہ فیزیو ترابیسٹ پورے پاکستان میں فیزیو ترابیسٹ بھی بھی باہر بیٹھے ہیں میں دس دن کے لیے ہم اپنے گاؤں گئے تھے سلاح بے صورتحال ہیں شرم آتا ہے ہمیں روزہ میں میسیجز بیچتے ہیں آپ وہ فیزیو ترابیسٹ کے علیہ والے سے بھی رولنگ دے دیں وہ پوسٹیں پورے بلوستان میں اور آسپیچل میں ار جگہ پر کریئٹ ہیں ہم پھر یہ ڈپارٹمنٹ بند کر دیں جہاں پر لوگ فیزیو ترابی پڑتے ہیں ہم بلوچی ڈپارٹمنٹ بند کر دیں براوی ان کو جو ہے تاکہ نوکریہ نہ ملیں میت کا ڈپارٹمنٹ بند کر دیں اگر آپ نے یونیورسٹیوں میں یہ موشوبے قائم کیے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک صحیح طریقہ قانون ہونا چاہیے لہذا یہاں پر ذمہ دار منسٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں ذمہ دار منسٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں اس حوالے سے جو امارا طریقہ کار ہے وہ عوام میں اس کی کوئی پذیرہ ہی نہیں ہے لوگ بلوچستان کی حکومت کے حوالے سے لوگوں میں جو تشریش ہے لوگوں میں جو ایک قسم کا استرار ہے اس کو ختم کرنا ہوگا آپ کو لہذا کوئی بھی آپ کے دروازے پہ آتا ہے اس کو تیس دن تک یہاں پر بوکے مارنے کی بجائے اسی تیس منٹ میں اس کا فیصلہ مسئلہ کال کرنا چاہیے پھر جا کے بلوچستان کے لوگوں کے اطلاع اسے سمبلی حکومت بے گوا شکریہ جانس فکر